نوم حرم کے حوالے سے ایک بڑا شاندار اور مجرب جو ہے عمل وہ میں لے کے حاضر ہوں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں یہ خاص طور پر ان بچوں بچیوں کے لیے ہے ان خواتین اور حضرات کے لیے آپ بندش کر دی گئی ہے آپ جادو کر دیا گیا ہے تاکہ رشتہ نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو اور کئی دفعہ ہوتی چیز یہ ہے کہ سیارگان کی نہوست جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک کے جو پلٹ فارم ہے ڈاکٹر ایملی اسٹرولجر اس سے مخاطب ہوں دھیروز آؤں کے ساتھ اور آپ لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں نیا سال جو ہے اسلامی وہ شروع ہو گیا اللہ رب العزت تمام عالم اسلام کے لئے تمام دنیا کے لئے یہ سال جو ہے یہ خیر کا سال بنائے اور شر سے ہمیں اللہ پاک دور رکھے اور اللہ پاک جو ہے ہمارے ساتھ اپنی خاص برکتیں رحمتیں نعمتیں ان کی اتائیگی ہمیں اتا ہمیں اللہ پاک کرے ان کو اور اللہ پاک ہمارے لئے خیریت دولے معاملات کرے نعم حرم کے حوالے سے ایک بڑا شاندار اور مجرب جو ہے عمل وہ میں لے کے حاضر ہوں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں یہ خاص طور پر ان بچوں بچیوں کے لئے ہے ان خواتین اور حضرات کے لئے ہے جن کو کہا گیا کہ آپ کے رشتوں میں بندش ہے آپ بندش کر دی گئی ہے آپ جادو کر دیا گیا ہے تاکہ رشتہ نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو اور کئی دفعہ ہوتی چیز یہ ہے کہ سیارگان کی نحوصت جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے زیادہ تر یہی ہوتا ٹھیک ہے جادو جو ہے وہ ہوتا ہے اس کا توڑ بڑا فرس کلاس قسم کا جو ہے وہ قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تو وہی قرآنی عمل جو ہے وہ میں لے کے حاضر ہوں آپ کے پاس ان لوگوں کے لئے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے والدین پریشان ہیں بچیاں پریشان ہیں بچے پریشان ہیں خواتین پریشان ہیں ذات پریشان ہیں یہ مختصر سا طاقتور ترین عمل ہے یہ کر لیں اور پھر مجھے اپنے ایک تو دو میں یاد رکھئے گا اور دوسرے ایک کمیل سیکشن میں کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نو تاریخ کو نو محرم جس وقت ہو جائے یعنی آٹھ محرم ختم ہو گیا نو محرم شروع ہو گیا ہے یہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے یا مغربین پڑھ لی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے بس مغرب کی نماز کے بعد نیا دن جو آجتا تھا وہ نو محرم کا ٹھیک ہے دی اس میں بڑا کلیر ہے اس سے پہلے اس کی تیاریہ آپ کر لیں تیاریہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ ارکِ گلاب اور زافران کا بندوبستہ اپنے پاس رکھنا ہے اور کیونکہ قرآنی آیات کا معاملہ ہے تو خوشبو جو ہے وہ ضروری اور یہ رنگ جو ہے وہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے پھر کبھی کر لیں گے بعد یہ عمل بارہ لاب نوٹ کرنے ارکِ گلاب اور زافران اور جو لوگ زافران اپور نہیں کرتے وہ ارکِ گلاب اور جو حلدی ہے یا یلو کرر جو ہوتا ہے اس کا جو چاولوں میں چاولوں کا زردہ بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کر کے وہ روشنائی بنا لیں کسی بیور نے تصحیق کی تھی میری سیاہی نہیں کہتے روشنائی کہتے ہیں ملکہ ٹھیک ہے وہ بنا لیں اور باوضوع ہو کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو رکعت نماز آپ لفل پڑھنے ہیں استغفار کے اگر جو جن کا یہ نشتے کا معاملہ اگر وہ یہ خود کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو یہ بہترین ریزلٹ تھوڑے دنوں کے اندر دے دے گا آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو بچے یا بچیاں بہت زیادہ لاد پیار کا شکار ہے مجھے بہت سارے فون آتے ہیں پیرنٹس کے جی یہ ہم کر لیں ہمارے بچوں کے لیے ہیں تو ہم کر لیں بھئی آپ کر لیں آپ مان باپ ہیں مہربانی ہے آپ کی کر لیں ٹھیک ہے مگر جو بچے یا بچیاں ہیں وہ کریں گے تو زیادہ اثر جو ہے وہ تیز ہوگا ٹھیک ہے کوئی نہیں اگر کر سکتا کسی بھی مجموری کی وجہ سے خواتین کی سو مجموریوں ہوتی ہیں ہزارات کے ہوتی ہیں تو پھر اس صورت میں والدہ والد سگا بھائی یا سگی بہن جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں جن کے لیے آپ انہیں کرنا نہیں ہے آپ ان کی جگہ پہ یہ لکھنی یہ چیزیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا آپ نے دو جو بھی یہ کر رہا ہے یا کر رہی ہیں انہوں نے دو نفل جو ہے وہ پہلے پڑھنے ہیں استغفار کے اور دو نفل پڑھنے ہیں اس کے بعد حاجت کے ٹھیک ہے اور حاجت جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے اگر خود کر رہے ہیں تو اپنے لیے اے اللہ رشتہ جو بھی کر رہے ہیں ان کے لیے اور اگر آپ نے کسی بہن بھائی ہے بچے ہے بچی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے حاجت میں ان کے لیے دعا کرنی ہے اور اس کا طریقہ جو ہے اس سے یہ ہوگا نحوست سیارگان ہے کسی نے جادو والا معاملہ کیا ہے بندش والا معاملہ ہے کئی شیطان صفت لوگ ہیں اس دنیا میں میں جانتا ہوں اور وہ بھی جانتے ہیں مجھے تو یہ ہے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے بڑا بہترین عمل ہے اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں دور کر کے بہترین رشتہ جو ہے وہ کروائے گا طریقہ کر رہی ہے میں نے بتا دیا ہے پھر ایک پیپر لیں وہ روشنہ ہی لیں اور آپ کو یہ جو ہے یہ اب سکرین پہ بھی میں نے پکچر لیا وہ میں نے کہا وہ بھی آپ دیکھ لیں سکرین پہ بھی دکھائی جا رہی ہے چیز آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ لکھنا ہے ایک سفید رنگ کے کاروز کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس سے پہلے گیارہ مرتبہ دوشریف پڑھنا ہے اور جب یہ مکمل کر لیں تو تب بھی گیارہ مرتبہ دوشریف پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ دوشریف پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنْ سُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا یہ سورہ فتح کی آیت نمبر تین ہے اور پھر ہے نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبًا سورہ صاف کی سورہ صاف کی آیت نمبر تیرہ ہے پھر سورہ الانفال ہے اس کی آیت نمبر انیس ہے اِن تَسْتَفْتَحُ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ اس کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ مُبِينَا ٹھیک ہے یہ چار جو ہیں بلکہ بسم اللہ بھی آدمی لکھنی ہے یہ پانچ جو ہیں آیات بن جائیں گے یہ آپ نے لکھنی ہیں اس روشنہی کے ساتھ پیپر پر اس کا خوش ہونے کا انتظار کریں اس کے بعد اس کو فول کریں اور جس کے لئے رشتہ چاہیے جس کے لئے یہ کیا ہے جس نے خود کیا ہے تو وہ اور جس کے لئے آپ نے کیا ہے ماں نے باپ نے بیٹی نے ماں نے باپ نے بہن نے بھائی نے جس نے بھی کیا ہے وہ اس کو بنا کے ایسے فول کر کے وہ اس کو دے دیں جو وہ اپنے پاس رکھ لیں یا بازو کے ساتھ بھی اس کو آپ بان سکتے ہیں گلے میں بھی اگر پہنا چاہیں گلے میں بھی قرآن پاک ہے کوئی اس کا شنی ہے صرف پاکی نہ پاکی کا خیال آپ میں رکھنا ہے باتشور میں جب آپ جاتے ہیں نہیں ہونا چاہیے وہ وصل کے وقت نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو دیگر معاملات ہیں اس طرح کے ان کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے باقی کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ تھوڑے دن میں یہ چیز جو ہے اللہ کی مربانی سے حصل دکھائے گی اور جہاں جہاں پہ جو جو پریشانی ہیں وہ دھوڑ ہوگی انشاءاللہ تو جناب اگر ویڈیو ان کو پسند کیا ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا ضرور اور اگر اس کو آپ شیئر کر دیں گے تو کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ کی کلام ہے اس کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں میں بہت زیادہ آپ کا مشکور ہوں گا آپ سے دعاوں کے ساتھ رخصت جاتا ہوں آنگی ویڈیو تک کے لیے آنگی ویڈیو جو ہے دس وحرم کی ریفشن سے میں آپ پیش کرتا ہوں تو اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات